مرکیم الحلیم الرحیم وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا صاحبہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ورسولہ احکو ان یردوہو صدق اللہ مولان العظیم دروشی پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمتن العالمین وعلا آلیکہ واسحابیکہ سیدی یا شفیع المزنبین اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و صنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ و بارکہ وسلم کی ذات بے قسپناہ پہ بے شمار حدیعہ درود و سلام کے بعد میرے قابل عزت احباب اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا صاحبِ معفل مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے اللہ کی عطا کرنا توفیق سے آج کا احتمام کیا ہے میں دعا کرتا ہوں آپ تمام دوست عید میں آمین فرما دیں اللہ حضور کے ذکر کی برکت سے جلسے کو سجانے والے اور معفل میں آنے والے تمام دوستوں کو اپنے کرم کے مطابق عجر عطا فرمائے خدا کرے یہ حاضری ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے آپ کافی دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ استقامت کے ساتھ بیٹھے ہیں میں مختصر دس بارہ چودہ منٹ میں آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں ارس کر دیتا ہوں کوشش کروں گا ایک ہی عشق میں کہ جاؤ ہمیں دل مختصر تاکہ ہو جائے مسئلہ سرکار دوالم علیہ السلام کا بطور رسول اپنی امت پر پہلا حق یہ ہے حضور علیہ السلام کا بطور نبی اپنے کلمہ پڑھنے والوں پر پہلا حق یہ ہے اور امت کا پہلا فرض یہ ہے کہ سرکار دوالم علیہ السلام کے ہر ہر فرمان پر دل و جان سے ایمان لائے جائے جہاں حضور کا فرمان آ جائے وہاں سر تسلیم خم ہو جائے وہاں دلائل دم توڑ جائے جہاں اللہ رسول کی بات آ جائے ترمزی شریف کی حدیث مبارکہ ہے سرکار دوالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات بھی مجھ محمد کے دین کے تابع نہ ہو جائے عمل تو عمل رہ گیا نا سرکار فرماتے ہیں مومن کے ایمان کا کمال یہ ہے کہ اس کے من میں اس کے دل میں اس کے قلب میں کوئی ایسی خواہش بھی جنم نہ لے جو خواہش مجھ مصطفیٰ کے دین سے ٹکراتی ہو یہ ایمان کا کمال ہے جہاں حضور کا فرمان آ جائے وہاں صاحب ایمان کا سر وہ تسلیم میں جھک جائے اور خم ہو جائے سرکار فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور کسی مسئلے پر اپنے بیٹے سے سرکار عبداللہ سے بحث فرمارے ہیں گفتگو کر رہے ہیں خدا کرے آپ سن رہے ہیں اچھی طرح دونوں باپ بیٹا کسی مسئلے پر آپس میں بحث فرمارے ہیں اور دونوں کا موقف جدہ جدہ ہے سرکار فاروق عاظم کا موقف کچھ اور ہے اس مسئلے پر اور آپ کے ساوزادہ صاحب جناب عبداللہ کا موقف اور نقطہ نظر وہ کچھ اور ہے اس مسئلے پر تو جب بحث کسی نتیجہ پر نہ پہنچی تو جناب عمر نے اپنے بیٹے کو اپنی بات کی تائید میں اور اس کو موقت اور مضبوط اور پختہ ثابت کرنے کے لیے حضور کی ایک حدیث پاک سنائی سرکار کی ایک حدیث سنائی اپنے موقف کی تائید میں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سرکار کا فرمان ہے جو میری بات کی تائید کرتا ہے جب سنا تو آپ کے ساوزادہ صاحب میں آپ سے مخاطب اگر کہا کہ اببا جی ہے تو یہ حضور کی حدیث لیکن ادھر جناب عبداللہ کی زبان سے لیکن نکلا ادھر فاروق آزم پاک نے نیام سے تلوار نکال لیا آپ نے فرمایا میں تجھے حضور کا فرمان سناتا ہوں اور تُو آگے سے اگر مگر کرتا ہے فرمایا اگر زندگی پیاری ہے تو ابھی اٹھو اور میرے گھر سے نکل جاؤ جناب عمر نے اپنے بیٹے کو شہزادے کو گھر سے نکال لیا زمانہ سرکار ابو بکر پاک کا تھا ایک ہفتہ گزر گیا دو ہفتے گزر گئے تین ہفتے گزر گئے آپ نے اپنے بچے کو گھر آنے کی اجازت نہ دی وہ سفارش کرانے سرکار صدیق کے پاس چلے گئے کہ حضور میں بس حضور کی بات ماننے ہی والا تھا سرکار کی حدیث کو سن کر میں بس تائید کرنے ہی والا تھا کہ میری زبان سے لیکن اور مگر کا لفظ نکل گیا تو ابا جی نے بڑے جلال میں آ کر مجھے گھر سے نکال دیا ہے تو آپ میری سفارش کریں کہ مربانی کر دیں ابو بکر آئے اور عمر سے فرماتے ہیں کہ بھئی تو بڑا غصہ کر جاتا ہے یہ تیرا بچہ ہے تیرا بیٹا ہے یہ کہتا ہے کہ میں بس ابا جی کا بات فرمان ماننے ہی والا تھا حضور کا کہ میری زبان سے لیکن کا لفظ نکلا اور میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے تو آپ مربانی کریں ایک مہینہ ہو گیا ہے انہیں گھر میں رہنے دیں تو سرکار فاروق نے فرمایا ابو بکر آپ ذہر رکھیں اپنے دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں کہ جو حرکت میرے بیٹے نے کی ہے اگر یہی حرکت آپ کا بیٹا کرتا تو آپ کا طرز عمل کیا ہوتا میں حدیث رسولیس کو سناتا ہوں اور یہ آگے سے اگر بگر کرتا ہے مجھے دلائل لیتا ہے اگر آپ کا بیٹا یہ کرتا تو مجھے بتائیے ایمانداری سے بتائیے دل پہ ہاتھ رکھے کہ آپ کیا کرتے جناب ابو بکر کی آنکھیں بھیگیں اور آپ نے فرمایا میرا انتحان نہ لو حقس کیا نہیں بتائیے آپ کیا کرتے تو آپ نے فرمایا عمر جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے بچے کو حدیث سناتا اور وہ آگے سے اگر مگر کرتا تو تو نے تو صرف تنوار نکالی تھی نا فرمایا میں نے چلا بھی دینی تھی میں نے بیٹے کو مار دینی تھی تنوار جہاں حضور کا فرمان آ جائے جہاں اللہ کی بات آ جائے یہ میرمانی کریں کلمہ شریف پڑھنے سے پہلے سوچنے کا حکم ہے پڑھنے سے پہلے سوچ لو وہ اس لیے کہ غلام کا نہ کوئی نخرہ ہوتا ہے غلام کی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے غلام کی اپنی نہ کوئی پسند اور ناپسند ہوتی یاد رکھئے کلمہ توحید پڑھنے کے بعد سوچنا وہ انسان کو جہنم کے گھڑے تک لے جاتا ہے کلمہ شریف پڑھنے کے بعد پھر سوچا جائے کہ دیکھو جی درود پڑھنے سے برکت کیسے ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے یہ ہاتھ ہو گئی تم یقین کرو تو سعی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ رسول کی ذات پر یقین ہی کوئی نہیں رہا اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا ہماری اکثریت کا اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں رہا اللہ فرماتا ہے تم یقین کر کے ایک دفعہ درود پڑھو تو سعی تمہیں وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے تمہیں رزق میں عطا کروں گا چونکہ قاسم تو وہ اللہ خدا ہے خود ہے تو جہاں بات آ جائے وہاں پر صحابہ اکرام کا حضور کے فرمان پر یقین دیکھو آپ سن رہے ہیں یا بس کریں پیغام تو پہنچ گیا ہے یقین کا پیغام میں دینا چاہتا تھا تو وہ تو پہنچ گیا ہے حضور کے فرمان پر صحابہ اکرام کا حضور کی ذات پر اور پھر اس کے بعد حضور کے فرمان پر یقین دیکھیں آج اگر کوئی شخص کہے نا اس وقت کہ ان قریب وقت آنے والا ہے کوئی بندہ جاکھے کہ امریکہ کے واشنٹن ڈی سی پر اور اسرائیل کے تل عبیب پر اور بھارت کے نیو دلی پر پاکستان کا پرچم لہنا لوگ کہیں گے پاگل ہے بکواس کرتا ہے ایسا یہ دیوانہ ہے اپنی روڈی تو پوری نہیں ہو رہی منکی اور چلے ہیں امریکہ کو اور اسرائیل کو فتح کرنے کے لیے لیکن یاد رکھو حضور کے صحابہ نے ایسے ایسے مناظر دیکھے ہیں اور اس اس موقع پر حضور کا فرمان سنا ہے جب بظاہر اسباب کو دیکھا جائے تو اکل حضور کا فرمان اس وقت ماننے پر تیار ہی نہیں تھا مثال کے طور پر آقا جب ہجرت کر کے نکلے ہیں مکہ سے مدینہ منورہ ابو بکر ساتھ ہیں ابو چہر نے اعلان کیا کہ جو ان دونوں کو پکڑ کے لائے گا اس کو میں سو سرخ اونٹ انام میں دوں گا اس وقت ایسے تھا سو اونٹ جیسے آج کل کوئی شخص کہہ دے کہ میں اس کو سو گاڑیاں دوں گا اتنا بڑا لالت جس نے دیا تو سراخہ کھوڑ سوار تھے تیر انداز تھے لیزہ باز تھے تو سو اونٹوں کا لالت تھا بڑے زبردست قسم کے یہ تاکو میں نکلے پیچھا کرتے کرتے جب پہنچ گئے اس پہاڑی تک جہاں حضور تشریف فرما تھے تو سامنے حضور نظر آئے تو سوراکہ نے سوچا کہ میں تو پکڑ کے لے جاتا ہوں تو انام مل جائے گا ادھر حضور کی نگاہ پڑی تو سرکار نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیں زمین نے ایسے پاؤں پکڑ لیے گھوڑے کے اب جو سوراکہ کو اپنے سمیت گھوڑا زمین میں دھستا ہوا محسوس ہوا موت سامنے نظر آئے سبحان اللہ اس نے کہا حضور مجھے ماف کر دیں سرکار نے فرمایا اچھا جاؤں ماف کیا یہ چھپ کر دیں بیٹھے ہو کیڑا اکھا ہے ماف کر دیں جی اگر آپ کا موڑ اچھا ہو تو یہ کڑوی سی بات ہے اس کو قبول فرما لیں ہماری حالت یہ ہے کہ بندے سلح کر لیں اندن پر ماف نہیں کر دیں کسی کے کہنے پر کسی بزرگ کے کسی بڑے کے کہنے پر لوگ سلح کر لیتے ہیں مگر ماف دعا اچھا رن دیں کسے پاس اچھا دعا لگ جاویے ایسا تکلیف تے نقصان پہنچا لیے میں آپ کو سرکار کا فرمان سناتا ہوں ہو سکتا ہے میرے کسی دوست کے کام آ جائے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تیرا بھائی تیرے پاس معافی مانگنے کے لیے چل کے آئے غلطی جائے تیری ہے یا اس کی ہے فرمایا اگر تیرا بھائی تیرے پاس معافی مانگنے کے لیے خود چل کے آئے اور تُو انا کا مت بن کے بیٹھا رہے اور اپنے بھائی کو معاف نہ کرے تو سرکار نے فرمایا قیامت دے دعاڑے تے دو میرے کل حوزے کوسر پہ آمدی لوڑ بھی کوئی نہیں جس کی طبیعت میں اپنے بھائی کو معاف کرنے کا ظرف اور حوصلہ نہیں ہے سرکار نے فرمایا اسے میرے ہاتھ سے کوسر کجام قیامت کے دن نہیں ملنے والا میں تا سچی بھی ہوئے تا ہم ہی مار چڑھ دیئے انہا جی سچی بھی ہوئے نا تا ہم ہی مندل برباد کر چڑھ دیئے جھوٹی کی تو نقصان کا ہم اندازہیں نہیں کر سکتے اس لیے ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم تقریر بھی کرتے ہیں ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں لیکن ہم محبت نہیں کرتے ہیں دیکھیں نا عمرہ گزر گئی ہیں جیڑے ایتھے باندن اناندیاں بھی جیڑے ایتھے باندن اناندیاں بھی گزریاں کے نا گزریاں زندگیاں گزر گئی ہیں ان کی سناتے سناتے اور ان کی سنتے سنتے لیکن کھڑے کہیں پر صرف ایک بندہ ایک نشہی کو لے کر نشہ کرنے والے کو لے کر جناب واصف علی واصف لاہور میں وصال ہو گیا ان کے پاس آیا نشہی کو لے کرنا آیا وہ واصف علی واصف کہ حضور یہ نشہ کرتا ہے تو اس کا تو نشہ آپ چھڑوا دیں آپ نے پھر میں اچھا بیٹھ جاؤ اسے بٹھا لیا تو آپ نے اس نشہی کے لیے چائے بھی مگوا لیا اس کے لیے کھانا بھی مگوا لیا اس کے لیے آپ نے فروٹ بھی مگوا لیا اس کے لیے آپ نے مٹھائی بھی مگوا لیا نشہ کرنے والے کے اس نشہی سے کہا بھی کھا تو دوا دے کھا اس نے چائے بھی پھی لیا کھانا بھی کھا لیے فروٹ بھی کھا لیے مٹھائی بھی کھا اچھا تھا نشائی اچھا دوسرا دن تیسرا دن ایک ہفتہ دس دن پندرہ دن گزرے وہ ہر روز آتا ہے نشہ کرنے والا آپ اس کے لئے کھانے مگوا لیتے ہیں چائے مگوا لیتے ہیں بوتلیں مگوا لیتے ہیں تو جب ایک مہینہ گزرنا تو وہ جو نشائی کو لایا تھا ایک مہینے کے بعد وہ جناب واصف کے پاس آیا اور کہتا ہے حضور ایک تو میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اس نشائی نے نشہ چھوڑ دیا ہے لیکن آپ سے میں پوچھنے کے لیے یہ آیا ہوں کہ میں نے ایک مہینہ گزر گیا ہے آپ کی زبان سے اس کو منع کرنے کا نصیحت کا ایک یملہ نہیں سونا تو ساہیک واری نہیں فرمایا کہ تو نشہ چھوڑ دے خدا کا خوف کر اس کے باوجود اس نے نشہ چھوڑا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو جناب واصف نے جو فرمایا وہ ہم سونے کے پانی سے لکھیں محابرتا نہیں حقیقتا پھر بھی اس کی قیمت اور حق ادارنا ہو آپ نے فرمایا کوئی راج نہیں ہے بس سادہ سی بات یہ ہے کہ میں نے اسے تبلیغ نہیں کی میں نے اسے محبت کی ہے میں نے اسے تقریر کر کر کے نہیں سنائی بس میں نے اسے پیار کیا ہے اور یہ بات یاد رکھیں جس دل تے تقریر تے لفظ اثر نہ نہ کر دے وہاں محبت کا جذبہ ضرور اثر کر جاتا ہے تو اس نے اس نے کہا حضور ماف کر دے سراکہ نے کہا ماف کر دے آپ نے فرمایا اچھا جاؤ ماف اب زمین نے جب پاؤں چھوڑے تو پھر سے لالا چایا یہ تو سامنے کھڑے ہیں سراکہ نے پھر ایڈ لگائی کہ پکڑتا ہوں ادھر حضور کی نگاہ کرم جو پڑی تو سرکار نے دوبارہ زمین کو حکم دیا اس کے پاؤں پکڑ لو زمین نے پھر پاؤں پکڑ لیے جب موت نظر آئی تو دوسری بار کہتا ہے حضور اب ماف کر دیں والا کرتا ہوں اب نہیں کچھ کرتا واپس جاتا ہوں ماف کر دیں سرکار نے دوسری بار بھی فرمایا اچھا جاؤں ماف کیا سراکہ نے پھر ایڈ لگائی سرکار نے پھر تیسری بار حکم دیا پکڑ لو زمین نے پھر پکڑ لیے جب موت سامنے آئی تو سراکہ نے تیسری بار کا حضور اب تو پکا ماف کر دیں اب نہیں کرتا کچھ تیسری بار جب کہا نا تو حضور زیرِ لب مسکرائے آلہ حضرت فرماتے ہیں جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے حضور دے مبارک دندان پاک نو آلہ حضرت نے نور دے گچھے فرمایا جن کے گچھے سے تھوڑا گڑا نہیں لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزحت پہ لاکھوں سلام اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام ادھر سرکار مسکرائے اور سرکار نے فرمایا سراکہ تو مجھے پکڑنے کے لیے آگیا ہے اللہ کے بندے میں تیرے ہاتھوں میں ایران کے بادشاہ کس راکے سونے کے گنگن دیکھ رہا ہوں اس پیغام پر غور کرنا جو میں ارز کر رہا ہوں کس را یعنی ایران اس دور میں ایسی تھا جیسے آج کل امریکہ چودری بناوا ہے مفت میں ہر کسی کا پوری دنیا کا کس را تھا بادشاہ ایران کا اس کے ہاتھ میں سونے کے گنگن تھے بڑی مشہور جب بولتا تھا تو وہ بجتے تھے ایسے مشہور تھے اس کے تس سرکار اس ولے گلپ کردے جس ولے مسلمانہ تھا ایک شہر تو کیا ایک محلے پر بھی قبضہ نہیں ہوا ابھی تو سرکار خود مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں اور سرکار نے فرمایا وہ دور بھی آئے گا ایران فتح ہوگا ابھی اور سوراکہ کو پکڑا جائے گا یعنی کس را کو اس کے ہاتھ سے کنگن اتارے جائیں گے اور سوراکہ تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے اور تو مجھے کو پکڑ دے آ گیا ہے اس نے کہا حضور ماف کرو اچھا ماف کیا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ظاہرا سرکار صدیق پا کا بھی وصال ہو گیا جناب سوراکہ نے حضور کا فرمان ذہن میں رکھا بس میں مکہلہ پہنے لیکن یہ سن لینا توجہ سے جناب عمر کا ابتدائی زمانہ تھا تو آپ نے حضرت سعید کے لسکر کو پھیجا یہودیوں کے مقابلے میں اور سوراکہ بزرگ ہو گئے تھے سفید بال ہو گئے تھے بوڑے ہو گئے تھے سوٹی تھے ٹرلین لیکن جہاد کے لیے لسکر کے ساتھ گئے ہو گئے ہیں یہی تو مسئلہ ہے ہم سمجھتے ہیں ان کی تلواریں لڑتی تھیں ان کی تلواریں نہیں لڑتے تھے ان کے ایمان اور جذبے لڑا کرتے تھے تو چھوٹی اینٹ کا قلعہ تھا یہودی اس کے اندر بند ہو گئے اندر کھانے پینے کا سمانہ احرام سے پڑے ہیں اندر باہر سے مسلمانوں کا گھیر آئے تو یہودیوں نے سوچا کہ یہ خود ہی چلے جائیں گے اندر تو آ رہی سکتے زیادہ دروازے بند ہیں کلے کے کی لے دے تو حضرت سوراکہ آئے ساتھ کے پاس اپنے کمانڈر انچیف کے پاس اور کہا کہ اس منجنیک میں جس میں پتھر ڈال کر وہ پھینکا کرتے تھے اس دور دی ٹوپ یوں سمجھ لیں آپ نے کہا کہ مجھے اس منجنیک میں بٹھا کر سیکڑوں فٹ اس کلے کے اندر پھینکو سوراکہ نے کہا اندر جا کر میں گروں گا تو میں اندر سے جا کر دروازہ کھولوں گا تو پھر آپ لسکر سبیر دندر داخل ہو جائیں سرکار سعید نے فرمایا تو چنگا بلا سیانہ سوٹا بندہ ہے تو عمر ہنائی بیٹھا ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ تجھے ہم منجنیک میں ڈال کر اندر پھینکیں گے تیری کو ہڈی پسلی بچے گی تو پھر تو کھولے گا نا دروازہ اور اگر تو اندر گرتا بھی ہے پہنچ بھی جاتا ہے تو وہ جو یہودی اندر بیٹھے ہیں اسلحہ لے کر وہ بلا تجھے زندہ چھوڑیں گے سرکار کے ہاتھ میں اس وقت تھا لاتھی اسا تھا وہ اسا ایسے پکڑا اپنے اور زمین پہ مارا اور جلال کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کہا خبردار کسی نے میری زمان پہ میری بات پہ شک کیا تو سعید نے کہا کیوں سرکار کہتے ہیں میں نے اپنے ان کانوں سے حضور کی زمان سے سنا ہے کہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آئیں گے اور اب ہی تک میرے ہاتھ میں وہ کنگن نہیں آئے سرکار کہتے ہیں میرا ایمان ہے جب تک میرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن نہیں آئیں گے ملک الموت بھی نہیں آسکتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا مجھے پھینکو اندر حضور کے فرمان پر یقین دیکھو انہوں نے اندر پھینکا اندر گرے ہڈی تو کیا ٹوٹنی تھی خدا پناہ ایک خراج تک نہیں آئی اندر گرے دروازہ کھولا لشکر اندر داخل ہوا مسلمانوں کا معمولی سی جڑپ ہوئی کلاہ فتح ہو گیا بات بے سرکار فاروق عظم کے آخری زمانے میں جب ایران فتح ہو گیا کسرا کو پگڑا گیا تے کنگن ہی ہو دے آئی گئے مدینہ اس وقت سرکار سراکہ بستر سے لگ چکے تھے تے آب دے پوترے بھی بڑے ہو گئے سرکار سراکہ کے پوتر نہیں پوترے بھی ضعیف ہو گئے تو سرکار فاروق کو بتایا گیا کہ حضور یہ کسرا کے کنگن ہیں جو آئے ہیں تو سرکار فاروق عظم نے فرمایا بھئی سراکہ کہاں پڑے ہیں لوگوں نے کہا حضور وہ تو بچارے بستر سے لگے پڑے ہیں آپ نے فرمایا زرک جا کر صرف اس کے کان میں کہہ دو کہ وہ کنگن آگئے ہیں جو حضور نے فرمایا تھا تو پھر دیکھنا اس کی طاقت زلیخہ کی شباب کی طرف واپس کیسے آتی ہے اچھا پوترے گئے دادا جی وہ کنگن آگئے ہیں جو ہم تیسری پوشت ہو گئی ہیں سنتے آئے تھے کہ آپ کو حضور نے بشارت دی تھی وہ کنگن آگئے ہیں سرکار فاروق آپ کو بلارے ہیں مسجد کے اندر جناب سراکہ جو اٹھ نہیں سکتے تھے وہ بجلی کیسی تیزی کے ساتھ بستر سے اٹھے بغیر سہارے کے خود چل کر مسجد میں آئے اور جناب عمر نے بھری مسجد میں سب کے سامنے سراکہ کے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنائے اور اس وقت حدیث پاک میں تک کوئی ایک بھی آنکھ ایسی نہیں تھی جو مسجد میں خوشک تھی حضور کو یاد کر کے سارے رو رہے تھے اور سب کا عقیدہ یہی تھا تیرے موں سے جو نکلی وہ بات ہو کے لئے سرکار کے فجحہ حضور کی بات آ جائے وہاں بس سر تسلیم خم ہو جائے خدا کرے جنہوں نے اتمام کیا ہے اللہ ان کا پیار قبول فرمائے جنہوں نے شرکت کیا ہے اللہ ان کی حاضری کو گناہوں کا کفارہ بنائے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہی محمد وآلہی وآلہی وآسابہی اجمائین برحمت کا یا رحمت اللہ اللہ حضور رب زلجلال حاضری کو گناہ فرمائے خالی جولین ورحمت وبرکات دے خزینے جنہ دوستائیں تمام کی تامنا دے دین دنیا اول آخر ظاہر باطنچ برکتاں تا فرمائے سرکار دے ذکر خیر دست کا جو بیمار ان شفاعتا فرمائے جو بے اولاد ان صاحب اولاد بنائے جو پریشان حال ان مشکلات آسان فرمائے جو تنگ دست ان خزانہ غیب تو انداز فرمائے مدینہ منورہ نصیب ہوگئے بیت اللہ شریف دی زیارت نصیب ہوگئے حضور غوث پاک فرید پاک خواجگان دی نظر کرم متوجہ فرمائے ساڑھی خطامہ تو صرف نظر فرمائے ساڑھا خاتمہ ایمان تفرماؤں صل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و آلہی و اصحابہی اجمائین برحمت کیا رحمت اللہ